اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر دروں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ آن آرائیول ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ افیشل ویب سائٹ ہے فور دہ آن لائن ویزاز اور ہر چیز کے لیے اس کے اندر اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور آپ یو ایس اے کے یوکے کے یا یورپ کے یا شنجن ویزے شنجن ویزا اگر آپ یہاں پر ٹورسٹ ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں مگر آپ کے پاس بی آر پی ہے ان کا پاسپورٹ نہیں ہے یا بزنس ویزا آپ کے پاس ہے تو اگر آپ ائرپورٹ جائیں جب لائک فار اگزامپل ہیتھو ائرپورٹ جائیں اور ہیتھو ائرپورٹ سے جب آپ سعودی آرہ پہنچیں گے جدہ یا مدینہ کے ائرپورٹ کہیں پر بھی تو وہ آپ کو وہاں پر آن آرائیول ویزا دے دیں گے اس کی سمپل شرط جو ان سے اس کی وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ٹورسٹ ویزا ہو بزنس ویزا ہو وہ ایک دفعہ سٹمپ ضرور ہوا ویزا مست بی یوز اٹلیسٹ وانس ان ہز ان انٹری سٹمپ فرم دا ایشوئنگ کنٹری اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یوکی کا ٹرابل ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے یوکی کا تو آپ یوکی کے اندر گئے ضرور ہوں ایک دفعہ آپ کی سٹمپ لگ چکی ہو تو پھر آپ کو آن آرائیول ویزا مر جائے گا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ کنفیوزنز ہیں ایون اگر آپ ایجنٹس سے بھی بات کریں تو وہاں کو کہتے ہیں کہ جی فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہے سعودی گورنمنٹ اس کو پر کام کر رہی ہے ہمیشور نہیں ہے آپ امرے کا ہی ویزا لیں ٹورسٹ ویزا آپ کو مل جائے گا فور ہنڈرڈ ایٹی ریال کے اندر پورے ایک سال کے لیے یہ ویلڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ امرہ پر فارم کر سکتے ہیں میکسیم سٹیس کا تین ماہ کا ہوتا ہے مگر ملٹیپل اینٹریز ہیں کسی بھی طرح کی فیوجن کے نمات پڑھیں میں ابھی امرہ کر کر آئی ہوں ٹورسٹ ویزے کے اوپر اور جب میں نے ایجن کو فون کیا تھا تو اس میں مجھے کہا تھا کہ آپ پاکستانی پاسپورٹوں پر نہیں جا سکتی ہیں حالانکہ میں یوکے کے اندر رہ رہی ہوں اور میرے پاس یوکے کے اندر جو رہنے کی سٹیمپ ہے اگر آپ کے پاس ٹورس ویزا ہے یا بی آر پی ہے تو آپ جا سکتے ہیں تو مجھے ایجنٹ نے کوئی انفیمیشن نہیں دیتی یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ ہو رہی یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جھوٹ بورڈ رہا اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے 300 پاؤنڈز دے دیں تو میں آپ کا ویزا میں آپ کا لگا دوں گا میں نے خود اپنے طور کے اوپر ریسرچ کی اور میں ہیتھرو ائرپورٹ گئی میں نے اپنے ٹکٹ بک کروایا میں ہیتھرو ائرپورٹ گئی ان لوگوں نے مجھے آرام سے جہاز کے لیے چھڑنے دیا آرام سے مجھے بورڈنگیشو کر دی اور جب میں سعودی عرب پہنچی تو میں نے 480 ریال 107 پاؤنڈز کے اندر ٹورس ویزا پورے سال کا لے دیا اور ایجنٹ مجھے کنفیوز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں 300 پاؤنڈ سیمپل عمرے ویزے کے لیے دیں جو کے لیمیٹڈ جو کے لیمیٹڈ یعنی کے ڈینز کے لیے دھتا ہے ہم میرے پاس سعودی عرب کا ویزا ٹورس پورے ایک سال کا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور اگر آپ موکے کے اندر رہتے ہیں UK, USA یا کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو کسی بھی شک و شبہ کے اندر میک پڑھیں اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے آپ اپنا ٹکٹ بک کروائیں آپ جائیں آپ ارام سے ہی تھو ریپورٹ جہاں سے بھی آپ نے آپ کو سعودی عرب کے اندر 480 ریال کے اندر اسی ٹائم لگا ہوتے ہیں اور یہ یہ پچھلے کوئی دو تین سال سے آئی ٹھنک بیفور کووڈ ہی یہ چیز آگئی تھی مگر اس کے بارے میں اویرنس بہت زیادہ کم ہے یا شاید عمرے کی فیز بہت زیادہ ہے تو ایجنس کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے اندر سیکنلی پاکستانی پاسپورٹ کے پر ہم ان لوگ تھوڑے کنفیج ہی رکھتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ اس کو ایکسپلور بھی نہیں کرتے ہیں تو باقی جو لوگ پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں اگر ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ بھی کسی بھی یورپین کنٹری کا جس کی ریکوارمنٹس ویزٹ کی ہیں کم ہوں جیسے جن کی اینٹری ریکوارمنٹس پیپرورک زیادہ نہیں ہے اگر وہ لوگ اس یورپین کنٹری کا ٹورس ویزا لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ سعودی عرب جائیں گے تو سعودی عرب کا آن آرائیوال ویزا آن آرائیوال پورے سال کا ٹورس ویزا لے جائے گا یہ آوالی انفرمیشن اس طرح بھی موسیفل ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی سعودی عرب کے اندر کام کرتا ہے اور اگر اس کو فیملی ہے تو اگر کسی بھی یورپین کنٹری کا جس کے پیپرورک زیادہ اگر وہ اگر وہ بنا لے تو پہلے اس یورپین کنٹری چلے جائیں ہاں وہ لوگ پا مہا تحسنت کرتے ہیں سعودی عربே ایسی بار دنیا میں یہاں ملتا ہے این ایسی بار دنیا میں بھی سکتا ہے ملتا ہے